بسم اللہ الرحمن الرحیم رب برحم ہم کمار بایانی صغیرہ رب لا تدر نیفر دنوان تخیر الوارثین میرے چینل کا نام ہے لیس ٹو نیچر اور میرا چینل ایک معلوماتی چینل ہے میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے خجور کی اہمیت ناظرین اسلام علیکم اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس دنیا میں ترہ ترہ کی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے ان ہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت خجور ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من پسند گیتا تھی اور خجور کے سینکنوں فوائد ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خجور کو کھا کر جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے اور میدان جنگ میں ایک ایک صحابی سینکنوں دشنوں پر غالب آ جاتا تھا آخر ایسی کونسی چیز خجور کے اندر موجود ہے کہ جس سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایک خجور اور اس کی گھٹلی پر سارا دن گزار دیتے تھے آج میں آپ کے ساتھ اس ٹوپک پر بات کروں گی ٹوپک ذرا لمبا ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ دو یا تین ایپیسورز میں بات کمپلیٹ ہو یہ بہت ہی اہم اور فائدہ مند ٹوپک ہے اس وجہ سے خجور پر بنائی گئی تمام ویڈیوز کو آخر تک ووچ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بھروقت مل سکے ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو جائے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ خجور کی اہمیت پر بات کروں گی اور اس لسلے میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو ہی شیئر کروں گی انشاءاللہ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کا استعمال کیسے کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبح نہار موں خجور کھایا کرو ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خجور موجود ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کا کھانا ضرور کھاؤ خواہ تمہیں ردی خجور کی ایک مٹھی ہی میسر ہو کیونکہ رات کا کھانا ترک کر دینے سے بڑھاپہ تاری ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوہ خجور میں ہر بیماری کی شفاہ ہے اور اگر اسے نہار مو کھایا جائے تو زہروں کا تریاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے صبح اٹھتے ہی اجوہ خجور کے ساتھ دانیں کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خجوروں میں بہترین برنی خجور ہے اور وہ روگ دور کرتی ہے اور اس میں کوئی روگ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک عورتوں کے حیث کی کسرت کے لیے خجور سے بہتر اور مریض کے لیے شہد سے بہتر کوئی دوا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور خجور ککڑی اور خجور تربوز اور خجور ملا کر کھایا کرتے تھے اجوہ خجور کا ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوہ جنت کی خجوروں میں سے ایک ہے اور یہ زہر کا تریاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اجوہ خجوروں کو دوران سر کے لیے یعنی کہ جب سر کو چکر آتے ہوں تو اس کے لیے استعمال کرنے کا حکم فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجوہ اور سخرہ دونوں جنت کی خجوروں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت اجوہ کو چھوہاروں کے ساتھ دانوں کے ساتھ کھایا تو اسے بعد میں نہ زہر نقصان دے گا اور نہ ہی اس پر جادو کا اثر ہوگا اجوہ خجور پر میری اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ اس کو بھی ووچ کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں چھوہارے نہ ہوں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوہارے کو پنیر اور روٹی کے ساتھ نوش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی عورتوں اور بچوں کو خجوریں کھلایا کرو اور اگر خجوریں نہ ملیں تو چھوہارے دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پرانی خجور کے ساتھ تادہ خجور ملا کر کھاؤ کیونکہ شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی خجور کھا کر آدمی تندرس ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منقع اور خجور دونوں کو ایک وقت میں کھانے سے منع فرمایا ہے ناظرین یہ تھی احادیث کی روشنی میں خجور کی اہمیت و فضیلت اب میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تیب کی روشنی میں خجور کے فوائد پر بات کروں گی میرے ساتھ جڑے رہیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ